شیمپو میں بس ایک چیز ملالو جس سے آپ کے بال اگدم لمبے ہوں گے کالے ہوں گے گھنے ہوں گے اور بالوں کا جو جھڑنا ہے وہ کم ہوگا جس سے کہ آپ کے بال اگدم گھنے ہو جائیں گے جنہیں دیکھ سبھی آپ سے ان بالوں کا راج جانا چاہیں گے بالوں کو دھونے کے لیے ہم سبھی شیمپو کا استعمال کرتے ہیں اور ہفتے میں کم سے کم دو سے تین بار تو شیمپو لگاتے ہی ہیں سر میں ہر کوئی ارگلک شیمپو کا استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے بال اگدم لمبے کالے گھنے اور اگدم شائنی ہو اس کے لئے فرنڈ کیسے آپ کے بال لمبے کالے گھنے مجبود ہوں گے تو کیا کرنا ہے فرنڈ یہاں پہ لے لینا ہے شیمپو جو بھی آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں وہ شیمپو لے لیجئے تو میں نے یہاں پہ ایک پاؤ شیمپو کر لیا ہے شیمپو یہاں پہ آپ اپنے بالوں کی ساپ سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں شیمپو کو میں نے ایک باؤل میں پلٹ لیا ہے ہم سبھی جب بھی شیمپو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دیریکٹ نہ شیمپو کو ہاتھوں میں لے کے سر پہ لگا لیتے ہیں جو کی صحیح طریقہ نہیں ہے جس سے کہ شیمپو میں جو بھی کیمیکل ہوتا ہے وہ دیریکٹ ہمارے سر پہ لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بال ہوتے ہیں ایک دم کمجور ہو جاتے ہیں جس سے کہ ہمارے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں تو فرنڈ جب بھی آپ شیمپو کا استعمال کریں تو اس میں نہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پھر جھاگ بنا کے اسے سر پہ اپلائے کریں یہ شیمپو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے لیکن شیمپو میں ہم کیا ملائیں جس سے کہ ہمارے بال ایک دم لمبے کالے گھنے اور مجبود بنے تو اس کے لیفرنٹ آپ ویڈیو پہ بنے رہیں اور ہاں اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیس پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں ساتھی آپ کو ایک گھنٹی کا بٹن نظر آرہا ہوگا اسے بھی پریس کر دے تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو مل سکے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے فرنڈ پانی ڈالنے کے بعد شیمپو کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا کر رہا ہے فرنڈ میں نے یہاں پہ لیا ہے چینی جی ہاں یہاں پہ جو ہے ہم مکس کریں گے چینی کو چینی نورملی سبی کے گھر میں ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہنا یہ جو موٹی دانے والی چینی نا اس کا استعمال نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے پاider شگر اگر آپ کے پاس پی سی وی چینی ہے تو آپ پی سی وی چینی کا استعمال کریں اگر نہیں ہے تو ایک سے دو چمچ آپ مکسی جار میں ڈال کے چینی کو پیس سکتے ہیں نہیں تو جس سے ہم ادرک کوٹتے ہیں آپ اس میں بھی دو چمچ چینی ڈال کے چینی کو کوٹ سکتے ہیں جس سے چینی اچھے سے پیس جائے گی تو یہاں پہ کیا کرنا ہے فرنڈ یہاں پہ لے لینا ہے ایک چمچ پسیوی چینی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو چینی ہے یہ تو ہوتا ہے میٹھا کئی ہمارے بالوں کے لیے نقصان تو نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دو فرنڈ اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے بھی یہ ہومیٹ ریمیڈی ہے جس سے کی بالوں کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اور فرنڈ یہ ریمیڈی آپ میل یا فی میل کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے چینی ہمارے سر کے لیے ایک سکربنگ کا کام کرتی ہے اگر ہم شیمپو میں چینی ملاتے ہیں یہ ہمارے اسکیلپ کی ہلکی سکربنگ کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے کی بالوں کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے اور اس سے ہمارے جو بال ہیں ایک دم مجبود ہوتے ہیں فرنڈ اگر چینی اچھے سے نہیں گھل رہی ہے شیمپو میں تو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ چینی کو گھول سکتے ہیں شیمپو میں آج کل کے ٹائم میں سندر گھنے وے لمبے بال ہر مہیلا کا سپنا ہوتا ہے اور وہے اس کی سندرتہ کی نسانی بھی ہوتی ہے ہر مہیلا چاہتی ہے کہ اس کے ایسے بال ہو کہ سب انہیں دیکھتے ہی رہ جائے ویسے تو بال لمبے اور گھنے بنانے کے لیے مارکٹ میں کئی پرکار کے جو ہیں پرڈک مل جاتے ہیں اور وہی ہماری کچین میں بھی کئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی مدد سے بالوں کی کئی سمجھیاں کو دور کیا جا سکتا ہے تو انہی میں سے جو ہے فرنٹ چینی بھی ہے چینی اور شیمپو کا مشن بالوں کو خاص پرکار کی نمی پردان کرتا ہے جس سے بالوں کا رکھاپن تو دور ہوتا ہے بال ایک دم سلکی بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بار بار ڈینڈرف کی شکایت رہتی ہے جس سے کی بال ایک دم روکھے ہو جاتے ہیں اور ڈینڈرف کی وجہ سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں تو فرنٹ اس کے لیے چینی بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اس سے آپ کے سر میں جو بھی ڈینڈرف ہے وہ ساف ہو جائیں گے اور آپ کی بال ایک دم سندر ہوں گے اس کے ساتھ فرنٹ اور بھی انگریئنٹس ملائیں گے جس سے کی آپ کے بال اور بھی زیادہ سوفٹ ہو گھنے ہو اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے فرنٹ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں تاکہ آپ کو یہ ہوم میڈ ڈریمیڈی اچھے سے سمجھا سکے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکے یہاں پہ چینی اور شیمپو اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو تیسرا انگریئنٹس ہے ایلو ویڈا ایلو ویڈا تو سب جانتے ہی ہیں جس سے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ملتے ہیں ایلو ویڈا ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی فرنٹ یہ آپ کی بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ کے گھر پہ ایلو ویڈا کا پیڑ ہے تو آپ ایلو ویڈا کو توڑ کے اس میں سے ایلو ویڈا کا جیل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو مارکٹ میں بھی جو ہے ایلو ویڈا جیل ملتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو میرے پاس تو ایلو ویڈا کا پیڑ تھا تو اس لیے میں نے پیڑ میں سے ایک ٹہنی توڑی اور اس کے بعد کیا کر رہا فرنٹ یہاں پہ ایلو ویڈا کو بیچ میں سے کٹ لیا تاکہ جو اس کا جیل ہے اس کا ہم استعمال کر سکے تو کیا کرنا ہے اس جیل کو چمچ کی مدد سے نکال لیں گے یہاں پہ ہمیں ایلویرہ کا جیل ہے وہ لینا ہے ڈیر سے دو چمچ کے قریب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایلویرہ کا جیل ہے بہت زیادہ جھاگدار اور ایک دم فسلن ہوتی ہے جس سے کی بالوں میں لگانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے بال ہمارے ایک دم سلکی ہوتے ہیں ایلویرہ بالوں کو سندر بنانے کے لیے ایک دم رام بارن علاج ہے ایلویرہ ایک ایسا پودہ ہے جس کے اندر جیل جیسے پردار کے ساتھ موٹی پتیاں ہوتی ہیں اس سے توجہ پا جلن اور توجہ کے گھاؤ کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایلویرہ بالوں کو مجبود بنانے کے ساتھ ہی اسکیلپ کو بھی پوشن دیتا ہے ایلویرہ کے پودے میں پائے جانے والے فیٹی ایسیڈ میں انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں ایسے میں یہ اسکیلپ پر ہونے والی جلن اور خجلی کو بھی کم کرتا ہے اور ساتھ ہی اسکیلپ کی ڈرائنیس کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کے ایلویرہ ہے تو ایلویرہ ایک دم ڈیپ کلیننگ کرتا ہے ایلویرہ بالوں کو بہترین طریقے سے ساف کرتا ہے اگر آپ کے بالوں میں تھوڑا بہت تیل رہ جاتا ہے تو ایلویرہ کا استعمال کریں جس سے کی آپ کے بال ایک دم ساف ہو جائیں گے ساتھ ہی ایلویرہ بالوں کو بھی مجبود بناتا ہے کیونکہ ایلویرہ میں بیٹامین A,C اور E ہوتے ہیں یہ تینوں بیٹامین مل کر بالوں کے سوست سیل کا وکاس کرتے ہیں جس سے کی بال ایک دم چمکدار بناتے ہیں ایلویرہ سے نہ آپ ہیئر فال کا سولوشن بھی پاس سکتے ہیں ایلویرہ جیل میں بیٹامین B12 اور فالک ایسیڈ پریاب ماترہ میں ہوتے ہیں یہ دونوں مل کر آپ کے بالوں کو جھڑنے سے بھی روکتے ہیں اور انہیں ایک دم مجبود بناتے ہیں یہاں پہ فرینڈ آپ شیمپو, چینی اور ایلویرہ کو اچھے سے مکس کر کے اگر آپ اپنے سر پہ لگاتے ہیں تو آپ نہ اپنے بالوں کو ایک دم مجبود شائنی اور ایک دم ڈینڈر فری بنائیں گے یہ ایک دم ہوم میڈ ریمیڈی ہے اس سے آپ کے بالوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا میرے کہنے پہ مت جائیے آپ پہلے اس ریمیڈی کو یوز کر کے دیکھئے پھر آپ اپنے بالوں میں فرق دیکھئے کہ آپ کے جو بال ہیں پہلے سے کتنے زیادہ بہتر بنے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد شیمپو میں کتنا سارا جھاگ بن گیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایلویورا بھی مکس کر رہا تھا جس سے کہ شیمپو میں یہ اور بھی زیادہ جھاگ پیدا کر دیتا ہے اس سے آپ کے جو بال ہیں اچھی طریقے سے ساف ہو جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں تاکہ یہ سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہی فرنڈ اس کا استعمال کریں یہ ریمیڈی بچے، میل، فیمیل تینوں کے لیے ہے کوئی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے ہم اپنے بالوں کے لیے باہر سے کئی پرڈک کھریبتے ہیں جو کی کیمیکل بیس ہوتے ہیں جس سے کہ ہمارے جو بال ہیں اچھے ہونے کی بجائے بیکار ہو جاتے ہیں تو فرنڈ آپ ایک بار اس ریمیڈی کو گھر پہ جرور بنائیں کیونکہ یہ تو کیمیکل بیس نہیں ہے ایک دم ہوم میٹ بیس ہے کیمیکل فری اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے جس دن بھی آپ کو سر دھونا ہو تو اس دن اس ریمیڈی کو بنائیں اور اس سے بالوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں تو جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہاتھوں کی مساج کر رہی ہوں تو سیم اسی طریقے سے آپ کو بالوں کی مساج کرنی ہے نورمل ہم شیمپو لگاتے ہیں اس کے بعد بال واش کر لیتے ہیں مساج کرتے ہوئے لگائیں جس سے کہ آپ کے جو بال ہیں ایک دم اچھی طریقے سے واش ہو جائیں گے اور پھر یہ ریمیڈی آپ کے بالوں میں یوسفل رہے گی کم سے کم اسی طریقے سے اپنے سکیلپ پہ مساج کریں پانچ منٹ تک اس کے بعد بالوں کو اچھے سے واش کر لیں ہم ہفتے میں دو سے تین بار تو اپنے بال دھوتے ہی دھوتے ہیں تو اس ریمیڈی کو آپ دو سے تین بار جرور استعمال کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بالوں پہ ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جرہ سے بھی پسند آئے یا ریمیڈی آپ کو یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرنڈ کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور پلیز پلیز چینل کو جرور سسکرائب کریں تب تک کے لئے فرنڈ بائے بائے پھر ملیں گے ہم ایسے ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ